مرنے والوں سے انکواری کون کریں معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار عوامی حکومت کے دعوے داروں نے عوام کے لیے دروازے بند کر لیے تبدیلی سرکار کا ایک اور بڑا یوٹن اوپن ڈور پالیسی سیکیورٹی کے نام پر رد اپوزیشن ارکان اسمبلی اور عام شہریوں کے بغیر اجازت ایوان وزیرعالہ داخلے پر پابندی وزیرعالہ کو فریاد سنانے کے لیے پہلے پرسنل سیکیٹری سے اجازت لینا ہوگی سی ایم آفیس کے لیے نیا ایس اوپی جاری پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اکتیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس آئی کورٹ سانہا ساہیوال کی جڈیشن انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانہا ساہیوال کی کیا تحقیقات ہوئیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا اس تفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران موطل کر دیئے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیف جسٹس انکوائری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام دی پی اوز کو بتا دیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالبہ جی ایٹی سربراہ ریکارڈ سمیت 21 جنوری کو تل جیڈیشن انکوائری کی درخواستوں کی سماعت کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیل جی ایٹی رپورٹ غیر تسلی بکش ہے جیڈیشن کمیشن بنایا جائے اتنے بڑے واقعے پر وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی لمحہ فکریہ ہے سانہہ ساہیوال کی زخمی ہادیہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا مورل ٹاؤن واقعہ پر سیاست کی گئی ہم سانہہ ساہیوال پر سیاست نہیں کر رہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو باعث تشویش قرار دے دیا پیسوں سے میرا موں باند کرنا چاہا رہے ہیں وہ میرے بھائیوں کی قیمت لگا رہے ہیں پیسوں سے کوئی خریدہ نہیں جا سکتا وہ میرے ساتھ افسوس کر لیتے وہ دو کروڑ کے ان تین کروڑ سے بھی بہتر تھا ایک مرتبہ آکے مجھے کہتے کہ بھائی جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے بہت بڑا ہوا دو کروڑ پر امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے اظہاریں افسوس کے لیے نہ آئے پیسوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی جا رہی ہے مطول خلیل کے بھائی کی لاہور نیوز سے گفتگو مقدمے کے مدائی خلیل کے بھائی نے فیملی کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا نواز شریف کی صحت روز بھروز خراب ہونے لگی ڈاکٹروں کا بھی تشویش کا اظہار دل کی شرعہ نے جواب دینے لگی پی آئی سی کی میڈیکل بورڈ بنانے کی سفارش مہکمہ داکلا نے سابق وزیراعظم کے ٹی بی معایلے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے مہکمہ سیت کو مراسلہ جاری کر دیا میڈیکل بورڈ میں ماہرین امراض قلب اور دیگر تی بھی ماہرین شامل ہوں گے نواز شریف کی تھیلیم سکین اور ای سی جی ٹیسٹ کی ریپورٹ کی کاپی نہور نیوز پر واساٹ ڈائریکٹوریٹ کی حدود میں بڑی تبدیلی انارکلی سبڈویئن کو راوی ٹاؤن کی حدود سے نکال دیا گیا انارکلی سبڈویئن کو گنج بکش ٹاؤن کی حدود میں شامل کر دیا گیا ڈائریکٹور ایڈمن باسا مشتاق آحمد ٹوانا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا میڈیا پر بیان بازی مہنگی پڑ سکتی ہے میشا شفیق پر پابندی لگ گئی سیشن کورٹ نے میشا شفیق کو اداکار علی زفر کے خلاب میڈیا پر بیان دینے سے روک دیا میشا شفیق میڈیا پر آ کر جھوٹے الزام آیت کر رہی ہیں روکا جائے علی زفر نے درخواست میں عدالت سے استعداء کی تھی اور فلم شاہ اکیم کے لیے خوش خبری پر بیان دینے سے روکا جائے پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنی کے تیسرے پارٹ کی تیاریا شروع فلم میں معروف اداکار چلوگر ہوں گے